بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کوئٹا میں بلوچستان چلتن ایڈونچر اسوسییشن کے زیر احتمام تخصیم انعامات کے تخریب ہوئی کوئٹا کے ترقیاتی ادارے اور واسا کے صوبائی وزیر ملک گلزمان کاسی مہمان خصوصی تھے اس موقع پر انہوں نے اپنی تخریر میں چلتن ایڈونچرز کی جانب سے کوئٹا کے شعبے میں ملک اور قوم کا بین الرقوامی سطح پر نام بلند کرنے پر ان کی کارکردگی کو سراہا بعد میں انہوں نے پندرہ روزہ پاک برطانیہ مشترکہ کوئٹا کے مہمان میں کامیابی حاصل کرنے والے دونوں ملکوں کے کوئٹا کے مہمان میں تلائی تمغے اور اسنات تخصیم کی اس سے قبل تیسری پاک برطانیہ مشترکہ پندرہ روزہ غارشناسی و فروغ دوستی کوپیمای مہم میں شرکت کرنے والے برطانوی غارشناسو کی کومیٹیم کے سربراہ سائمن جینس بروکس، چیرمین بوائی پاٹ اور سٹیو تکرکا کوئٹا امد پر چلتن ایڈونچر ایسوسیشن بلدستان، پاکستان اور پاکستان کیو ریسرچ اینڈ کیوینگ فیڈریشن کے کوپیماو اور غارشناسو چلتن ایڈونچر ایسوسیشن بلدستان کی بانی و سربراہ مایناس کوپیماو اور مایر غارشناس آیات اللہ خان دورانی کی قیادت میں ان کا شامدار استقبال کیا گیا اور بریٹیش نیشنل کیو ایکسپلوررز ٹیم کی ارکان کو آر پینائے گئے اس موقع پر کافی تعداد میں پاکستان کی کومی اور سبای کوپیما و غارشناسو کی حمراہ ولی محمد اچکزی، عبدالنبی خل جی، جان محمد دورانی، اتاو لا دورانی، سناو لا دورانی، پاکستان کی بیترین راکلائنبر حبیبولا خان سدوزی، عزیز ریمان خل جی اور عبدالباکی خل جی نیبی برطانوی کوپیماو و غارشناسو کی چیم کو خوش آمدید کها بعد عزا برطانوی قومی غارشناسی چیم کی ارکان کو گاڑیوں کی جلوس میں کوچک کے ایم پی ایسٹرل لائے گیا جہاں چلتن ایڈبنچر ایسوسیشن بلوچستان کی جانب سے برطانوی غارشناسو کی عزازن شاندار تقریب کا انقاط کیا گیا بسم اللہ حیرہ محمد راکلائی اس موقع پر پاکستان کے قومی غارشناس و کوپیمایی ٹیم کے سربراہ اور ایکسپیلیشن چیف آیات اللہ خاندرانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک برطانیہ مشترکہ فروغ دوستی غارشناسی و کوپیمایی مہین کے نقاط سے پاکستان اور برطانیہ کے غارشناسوں اور کوپیمایوں کے درمیان دوستی کے رشتوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا جبکہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان قائم دوستی کے رشتے مزید مستحکم ہوں گے اور دونوں ممالک کے درمیان دیرین تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا حیرت اللہ خاندرانی نے برطانیہ اور پاکستان کے درمیان فروغ دوستی، غارشناسی اور کوپیمایی کی مہینات کے انقاط میں دے ترین کردار ادا کرنے پر برطانوی غارشناس سایمن جیمس بروکس که برپور کاویشوں کو سراتی و سایمن جیمس بروکس کو زبردست الفاظ میں خراجی تیسین بیش کیا تقریب سے خطاب کرتے و سایمن جیمس بروکس نے کہا که برطانوی غارشناسی کی کومی تنظیم بریٹیش کیو ریسرچ اسوسیشن کی نمائندہ آر فیزکیوین کلب درد بی شاید برطانیہ اور پاکستان کے کومی غارشناسی اربنازیشن چلتن ایڈنچررز اسوسیشن کے زیر تمام برطانیہ اور پاکستان و منرکت ہونے والے پاک برطانیہ مشتری کا غارشناسی فروغ دوستی اور کوپیمایی مہینات کی بدولت دونوں ممالک کے غارشناس اور کوپیما ایک دسرے کے تجربات سے مستفید ہوں گے اور مستقبل میں برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات بھی مزید مستقم ہوں گے خصوصاً برطانیہ غارشناسوں کو پاکستان کے خوبصورت اور صحیح افضا مقامات کو دیکھنے کا بہترین مکہ ملے گا سائمن جیمس برکس نے کہا کہ 1990، 1992 میں اور حالیہ دورہ میں برطانیہ غارشناسوں کی ٹیم کے عزاز میں ہمیشہ دیگی شاندار روایتی مہمان نوازی کی جتنی بھی تاریخ کی جائے کم ہے سائمن جیمس برکس نے پاک برطانیہ مشترکہ غارشناسی، فروغ دوستی اور کوپیمائی کی مہمات کی شاندار انداز میں انقاط اور تکمیل کے لیے ایکسپیڈیشن چیف حیات اللہ خان دورانی کی برپور صلاحیتوں اور شاندار کردار کو سراتے وی چلتن ایڈوینچر اسوسییشن کے منظم اور دوستانہ رویوں کے حامل تمام نمبران کے بہترین کردار کو بھی سراہا ایم پی حاصل کوئیٹا میں منکدہ افتیتائی تقریب میں برطانیوی قومی غارشناسی چین کے سربراہ سائمن جیمس برکس نے چلتن ایڈوینچر اسوسییشن بلوچستان کے بانی و سربراہ اور پاک برطانیہ مشترکہ غارشناسی، فروغ دوستی اور کوپیمائی مہمات کے چیف ارگنائزر صبح بلوچستان میں کوپیمائی کی کل اور پاکستان میں غارشناسی کی کل کے بانی اور پہلے پاکستانی غارشناس آیات اللہ خان دورانی کو آر فیوز کے انکلت دروی شاید برطانیہ اور برطانیوی چین کے جانب سے ایادگاری شیل پیش کیا تاکی برطانیہ اور پاکستان کے دیرین تعلقات اور دوستی کے رشتے مزید مستقم ہو بعد ایزا پاکستان اور برطانیہ کے مشترکہ غارشناسو کی چیمنے بلوچستان کے دور دراز مختلف علاقوں میں غارشناسی کی مہمات میں حسلیا اور کئی نئے غار اکسپلور تسخیر کیے کئی نئے غاروں کی تسخیر کیباد پاکستان کے سینیر جونیر کوپی ماون کیلیے سایمن جیمس پروکس اور حیات اللہ خان درانی کی سربراہی میں چلتن ایڈونچرز ایسوسیشن بلوچستان کے سینیر جونیر کوپی ماون کے لیے کوئی مردار کے مشرق کی جانب پہاڑی سے سلیمی واقعہ بہت ہی دلکش اور خوبصورت مگر نہایت ہی خطرناک مری فرش کلیف پر راک لائمبنگ کے منفرد تربیتی کورس اور دلچسپ و حیران کن راک لائمبنگ کے شاندار اور برپور انداز میں کامیاب تاریخی مقابلوں کا انکاد کیا گیا یہ بات قابلی ذکر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ماہر برطانیوی غرشناسوں اور کوپی ماون سایمن جیمس بروکس، بوائیت پاٹ، سٹیف ٹکر کی قیادت میں اور پاکستان کی منتاز کوپی ما اور ماہر غرشناس حیاتو لاخان دورانی کی نگرانی میں پاکستان میں چلتن ایرونچر ایسوسیشن بلوچستان که کوپی ماون کے لیے پاک برطانیہ مشترکہ فروغ دوستی راک لائنبینگ تربیتی کورس اور راک لائنبینگ که برپور اور دلچسپ انداز میں تاریخی مقابلوں کا انکاد کیا گیا بعدی ازا پاک برطانیہ مشترکہ دوستان غرشناسی اور کوپی مایی کی پندرہ روز مهمات میں شرکت کرنے والے چلتن ایرونچر ایسوسیشن بلوچستان پاکستان کے کوپی ماو اور غرشناسوں کے لیے ایک مرتبہ پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سرینہ اوچل کویچا میں ایک روزا پاک برطانیہ انٹرنیشنل غرشناسی و کوپی مایی مهم کے آخری مرحلے میں ایک روزا شاندار ورکشاب کا اتمام کیا گیا آرفیس کیونگ کلب برطانیہ کی تعاون سے چلتن ایرونچر ایسوسیشن بلوچستان کے زیر تمام منکتا دلچسپ اور منفرد پاک برطانیہ کوپی مایی و غرشناسی کے دوستانہ ورکشاب میں چلتن ایرونچر ایسوسیشن ملوچستان کے تمام اہدداران و منبران سمیت پویٹا کے مختلف اندازی فکر کے افراد نے شرکت کی ایک روزا انٹرنیشنل ورکشاب کے ڈاریکٹر برطانیہ کے سایمن جیمس بروکس اور ڈیپٹی ڈاریکٹر بوائی پات نے سیمینار میں شرکت کرنے والوں کو غرشناسی اور کوپی مایی میں استعمال ہونے والے جدید آلات، اوزار اور دیگر اشیاء کی نمائش اور انہیں استعمال کرنے کے طور ترکوں سے آگاہ کیا انہوں نے شرکا کو سیفٹی کے مجوزہ اصولوں پر گامزن ہو کر غرشناسی و کوپی مایی کے پروگرامز منکت کرنے پر زور دیا ورکشاب سے معروف کوپی مای رمضان علی اور چلتن ایرونچرز اسوسییشن کے غرشناسی کے چیف ریسرچ افیسر پروفیسر پی ایچ ڈی ڈی ڈاکٹر اخترم مدکاسی نبی خطاب کیا پاک برطانیہ انٹرنیشنل غرشناسی و کوپی مایی ورکشاب کے چیف ارگنائزر پاکستان کے کومی غرشناس و کوپی مایی تیم کے سرورا اور پاک برطانیہ دوستانا ایکسپیڈیشن کے چیف حیات اللہ خان درانین سمینار کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک برطانیہ مشترکہ بروغ دوستی غرشناسی و کوپی مای مهم کے شانداری نکات کی بدولت وطن عزیز پاکستان اور برطانیہ کے غرشناس اور کوپی ما ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہوں گے اور دونوں ممالک غرشناسوں اور کوپی مایوں کے درمیان دوستی کے رشتے مستحقم جبکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمین قائم دوستی کے لازوال رشتے مزید مستحقم ہوں گے حیات اللہ خان درانین ایک مرتبہ پیر پاک برطانیہ مشترکہ فروغ دوستی غرشناسی و کوپی مای مهمت کی شاندار کامیابی کے لیے معروف برطانیوی غرشناسی و مصنف سایمن جیمس بروکس کے ناقابل فراموش کردار پر سایمن جیمس بروکس کوزبردست الفاظ میں خراج پیسین پیش کیا کویٹا کے سرینہ اوٹل میں منقید پاک برطانیہ مشترکہ مهم کی تقریب تقسیم انعامات میں غرشناسی کی مهم میں عالی کر کردگی کا مظاہرہ کرنے والے غرشناسو پاکستان کے جان محمد درانی، ولی محمد چکزی، حبیب اللہ صدوزی، برطانیہ کے سایمن جیمس بروکس، بوائیڈ پاٹ، سٹیو چکر، خوب غرشناسی کے میڈلز دیئے گئے جبکہ پاکستان کے معیناس، کوپیما اور معروف غرشناس، حیات اللہ خان درانی کو پاک برطانیہ مشترکہ مهم میں عالی کردگی کا مظاہرہ کرنے اور پاک برطانیہ غرشناسی، فروغ دوستی اور کوپیمایی کے پندر روزہ مہین کو شایعان شان طور پر منقید کرنے اور شاندار کامیابی سے امکرار کرنے کے اطراف میں مین افدی اکسپیڈیشن کا عالی ترین اعزاز بمای کیش پرائیز کے عطا کیا گیا جو کہ حقیقی معلوم ہے وطن عزیز پاکستان کے لئے بہت بڑا عزاز ہے اس موقع پر چوتھی پاک برطانیہ مشترکہ غرشناسی، فروغ دوستی اور کوپیمایی کی مہین کو مستقبل میں آر فیرز کے انقلب کے زیر تمام برطانیہ میں منقید کرنے کا اعلان کیا گیا پاک برطانیہ دوستی زندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہ پیمای کی عملی تربیت کے لئے کوئٹہ کے پہاڑی علاقے کوہ مردار میں ایک کورس منقید ہوا اس کورس میں بلوچتان کے دورے پر آئے ہوئے برطانوی کوہ پیماوں اور بلوچتان چلتن ایڈونچرز اسسیشن کے کوہ پیماوں نے شرکت کی تربیت کے دوران ماہرین نوجوانوں کو کوہ پیمای کے فن کے مختلف پہلوں کے بارے میں بتایا رسوں کے ذریعے چٹانوں پر چڑھنے کا عملی مساہرہ بھی کیا گیا جس میں بلوچتان کی مہم جوہ نوجوان کوہ پیماوں نے حصہ لیا اس مقابلے میں حبیب اللہ صدوزہی نے پہلی جان محمد نے دوسری پوزیشن حاصل کی خبری ختم ہی